اسلام علیکم ویورز مہاکوکس میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہم اپنی کچن میں بنا رہے ہیں مکھنڈی حلوہ تمام حلووں کا بادشاہ اسے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی تعریف کرنے کے لیے الفاظ ناکافی ہو جاتے ہیں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی زبردست یہ بن کر ہوتا ہے تیار اور بہت ہی آسان طریقے سے تو آپ اس کی لک دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے اور یہ بے حد لذیذ بن کر تیار ہوتا ہے بہت ہی آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چلیں کرتے ہیں فٹا فر سے ریسپی کو سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز یہاں پر میں نے لے لی ہے سوجی کوئی بھی اپنے کپ لے لینا ہے کوئی بھی میئرمنٹ کپ ہو جس کی مدد سے آپ نے اس کو ناپنا ہے جو یہ چائے والا کپ ہوتا ہے عموماً اسی کی مدد سے ہم ناپ کرتے ہیں تو میں نے ایک کپ سوجی لی ہے اور ایک کپ ہی اس میں دودھ شامل کروں گی ایک کپ ہی ہم نے اس میں گھی شامل کرنا ہے اور ایک کپ ہی ہم نے اس میں چینی شامل کرنی ہے تو ویورز ایک کپ سوجی کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا اور اس میں اتنا ہی دودھ میں شامل کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو پانی میں بھی بنا سکتے ہیں پانی کی مدد سے بھی اور چاہیں تو دودھ میں بھی لیکن دودھ میں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے سوجی باریک ہو تب بھی چلے گی اگر موٹی والی ہو تب بھی وہ چلے گی اور دودھ نارمل ہو یعنی کہ روم ٹمپریچر پر ہو وہ بھی چلے گا اگر بوائل کیا ہوا ہو تو وہ بھی چلے گا تو ویورز یہاں پر میں نے اس کو بھگو دینا ہے بھگونا ہے ہم نے اس کو تقریباً دو گھنٹے تو لازمی ہم نے اس کو بھگونا ہے اور بھگو کر اس کو ہم نے رکھ دینا ہے فریزر میں اگر آپ اس کو زیادہ ٹائم دیکھ سکتے ہوں یعنی پوری رات کے لئے تو وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے جتنی زیادہ سوجی ہماری بھیگے گی اتنی ہی زیادہ جو حلوہ ہے مکھنڈی حلوہ وہ ٹیسٹ فل بن کر تیار ہوگا تو اس کو میں دے رہی ہوں ریسٹ اور اس کو میں رکھ رہی ہوں فریزر میں اور ہم کر لیتے ہیں اس کی نیکسٹ تیاری بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز یہاں پر لے لیا ہے میں نے ایک پین اور اسی کپ کی مدد سے جس میں سے سوجی ہم نے ناب کی تھی اور دودھ کیا تھا اسی کپ کی مدد سے میں نے گھی لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے گرم گرم کرنے کے بعد جب اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے تو تب ہم نے اس میں سبز الائچی یہ میرے پاس ہے پانچ سے چھے عدد توڑ کر ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو اب ہم نے گرم ہونے دینا ہے تو ویورز یہ دیکھیں جب الائچی اس طرح سے گرم ہو جائے کڑ کڑانے لگے تو تب ہم نے اس میں چینی شامل کرنی ہے چینی بھی ہم نے اتنی ہی شامل کی ہے جتنی کہ ہم نے اس میں گھی شامل کیا ہے یعنی وہی ایک کپ گھی کو ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم نے پکانا ہے میڈیم سے سلو فلیم پر آنچ کو ہم نے بالکل بھی تیز نہیں کرنا ورنہ جو ہماری یہ چینی ہے وہ زیادہ پک جائے گی اور اچھی نہیں لگے گی اس کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا تو میڈیم سے سلو فلیم پر مسلسل اس کو چھلاتے ہوئے ہم نے پکانا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سے تین منٹ کے بعد ہی یہ ہارڈ ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ نے بالکل بھی یہاں پہ ٹینشن نہیں لینے یہ خود با خود ہی میلٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس کو مسلسل چمچ کو چھلاتے ہوئے اسی طرح سے پکانا ہے دو سے تین منٹ اس کو مزید لگیں گے اور جو ہماری چینی ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گی تو اب ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے تھوڑا سا میں اس میں پانی شامل کروں گی یہاں پر ہم نے فلیم جو ہے بالکل آف کر دینا ہے اگر آپ فلیم آف نہیں کریں گے تو آپ کے یہ جو چھینٹے ہیں وہ اڑیں گے اور آپ کے فیس پر گریں گے تو اس لئے فلیم کو آپ نے بالکل آف کر دینا ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں شامل کرنا ہے ایک چوتھائی کب سے بھی تھوڑا سا کم ہم نے پانی اس میں شامل کیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر کھیورا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں ارکے گلاب بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت زیادہ نکھر کر سامنے آئے گی تو ویورز یہاں پر ہم نے جب پانی شامل کیا ہے تو چینی جو ہماری گرم تھی اور پانی تھا تھنڈا اس لئے وہ چینی میلٹ ہونے میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو دو میٹ ہم اس کو مزید دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے تو ویورز یہ دیکھیں اس طرح کی چاشنی ہمارے پاس بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے سوجی کو بھگویا تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے میں نے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے سوجی کو بھگویا تھا آپ نے بھی کم سے کم اتنا ٹائم اس کو ضرور دینا ہے اگر آپ فوراں سے بنا لیں گے تو جو ہمارا حلوہ ہے وہ اچھی طرح سے بن کر تیار نہیں ہوگا تو کم سے کم دو گھنٹے آپ نے ضرور اس کو بھگے رہنے دینا ہے دودھ میں یا پانی میں تو ویورز سوجی ہم نے ڈال دی ہے اب آپ نے چمچ کو اس طرح نہیں گھومانا بلکہ اس طرح سے آپ نے اس کو چلانا ہے اوپر والی سائیڈ پر بھی اسی طرح سے آپ نے اس چمچ کو چلانا ہے اور نیچے والی سائیڈ پر بھی آپ نے اسی طرح چمچ کو چلانا ہے اور فلیم جو ہے وہ ہمارا میڈیم سے سلو ہونا چاہیے یہاں پر آپ اس کو تیز نہیں کریں گے اور یہاں پر ہمیں تقریباً ٹائم جو لگے گا اور دقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا اس کو مسلسل چمچ کو چلاتے ہوئے ہم نے اس کو پکانا ہے تو تھوڑا سا پیشن رکھنا ہے آپ نے سبر سے کام لینا ہے جتنا ہی آپ اس کو اس طرح سے پکائیں گے اتنا ہی جو ہمارا حلوہ ہے مخندی حلوہ وہ بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوگا تو چھوٹے چھوٹے پورشن میں آپ نے اس کو اس طرح سے چمچ کو چلاتے ہوئے پکانا ہے بڑے بڑے پورشن نہیں لینے ورنہ جو ہمارا حلوہ ہے وہ اچھا بن کر تیار نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پورشن میں اوپر والی سائیڈ پر اور پھر نیچے والی سائیڈ پر مسلسل چمچ کو چلاتے ہوئے پکانا ہے گھی کے آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں یہ ابھی سے باہر آ چکا ہے یعنی حلوے کے اوپر تیر رہا ہے لیکن ہم نے اس کو مزید پکانا ہے تو ویورز آپ نے بھی اسی طرح سے اس کو بنانا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی لذیذ یہ حلوہ بن کر تیار ہوتا ہے دوسری حلووں کی نسبت تو آپ نے بھی اسی طرح اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے فیڈ بیک اپنا ضرور دینا ہے کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی تمام حلووں کا بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہر حلوے سے زیادہ یہ ٹیسٹ فل بن کر تیار ہوتا ہے تو ویورز اس کو پکاتے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اسی طرح چھوٹے چھوٹے پورشن کرتے ہوئے ہم نے اس کو پکایا ہے اور یہ دیکھیں آئیس کا جو گھی ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور میں یہ نون سٹک میں نہیں بنا رہی ہوں دوسرے برتن میں بنا رہی ہوں اور یہ بالکل بھی نیچے نہیں لگ رہا یعنی حلوہ چھوڑ چکا ہے کناروں کو گھی اوپر آ چکا ہے اور یہ نیچے برتن کی پیندے میں نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب ہے جو ہمارا حلوہ ہے وہ بن کر تقریباً ہو چکا ہے تیار اور آپ کو یہ ہلکا ہلکا بکھرا بکھرا سا بھی نظر آئے گا تو اس میں آپ نے جو بھی ڈرائی فروڈز ہو نٹس ہو جو بھی اویلیبل ہو آپ کے پاس آپ اس میں شامل کر دیجئے گا اور اس کو ہم کریں گے اچھی طرح سے میکس اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لوک کہ یہ کس طرح کا تیار ہوا ہے تو چلیں کرتے ہیں اس کو سرونگ ڈش میں سر تو ویورز یہ ہے ہمارے مکھنڈی حلوہ کی فائنل لوک بہت ہی زبردست بن کر یہ ہوا ہے تیار کلر بھی اس کا بہت ہی اچھا آیا ہے آپ چاہیں تو کلر کو لائٹ بھی تھوڑا سا کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس طرح کا بھی لیکن یہ اسی طرح کا زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے جتنے بھی ڈرائی فروڈز ہو نٹس ہو آپ چاہیں تو اس کو روست کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو ویسے بھی شامل کر سکتے ہیں یہ ہر طرح سے ہی اچھے لگتے ہیں تو ویورز یہ تھی آج کی فائنل لوک مکھنڈی حلوے کی آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک اپنا ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اور آخر میں وہی ریکویسٹ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نہیں ہوں تو سبسکرائب کرنا ملک کرے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں جاد رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ